ہلو این ویلکم ٹو ٹیلی ایکسپریس آروہی کو جڑا جوردار تھپ پڑا بھی منیوں نے کیونکہ آروہی نے کی پھر سے ایک گندی حرکت کیا کیا ہے آروہی نے سمر کیمپ میں؟ آئیے جانتے ہیں ٹیلی ایکسپریس کی اس ریپورٹ میں لیکن اس کے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب تو دو سبسکرائب اور دو نوٹ فرگیٹ تو پریس تا بیل آئیکن دوستو آپ کو بتا دے کی سمر کیمپ میں کافی زیادہ تماشا چل رہا ہے جہاں ایک طرف روحی کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے تو بہنی دوسری طرف آروہی اپنی بیٹی کو پریشان دیکھ کر ہر کسی کو پریشان کر رہی ہے ایسے میں وہ ابھی منیوں سے کافی زیادہ لڑتی بھی ہے کہتی ہے کہ تم میری بیٹی کا کھیال نہیں رکھ رہے کیا تم بھول گئے ہو کہ ہم دونوں نے مل کر روحی کو پالنے کا پرامس کیا تھا کیا تم نہیں چاہتے کہ روحی کو اپنے پتا کا پیار بھی ملے ایسے میں تم اس کا دل کیوں دکھا رہے ہو تم بھول گئے ہو سب کچھ پھر سے ویل دوستو وہ اکشرا کو بھی کافی زیادہ بلیم کرتی ہے یہاں تک کی ابھیر کو بھی بلیم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بچے کی وجہ سے تم میری روحی کو اگنور کر رہے ہو اس اکشرا نے ایک بار پھر سے اپنا جادو کر دیا ہے اکشرا کی وجہ سے تم پھر سے ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہو جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا روحی اکشرا اور ابھیر کو کرتی ہے کافی زیادہ بلیم ابھیمنیو کے سامنے ابھیمنیو یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور اس کا پیشنس لوز ہو جاتا ہے ایسے میں وہ روحی کو جوڑدار تھپڑ مار دیتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ روحی کے لیے ہم بھی اتنا ہی پریشان ہے جتنا تم پریشان ہو ایسے میں تم ایسی گھٹیا باتیں کیوں کر رہی ہو اور اس میں ابھیر کی آکشرا کی کوئی گلتی نہیں ہے روحی چھوٹی سی بچی ہے ہار سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی اسی لئے وہ یہاں سے بھاگ گئی بھٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ان دونوں کی کوئی گلتی ہے بھٹ بھائی آ روحی کہاں کسی کی سنتی ہے اس نے تو ابھیر کے بارے میں اٹھٹی سی دھی باتیں کر دی اور اس کو سن کر ابھیمنیو کا ہاتھ دھت گیا بہلا آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے بیوز کومنٹ سیکشن میں جرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی